موسیقی نصر ایک بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بہت شکریہ دا کریں گے ہم اپنی گیسٹ کا جنہوں نے بہت ہی ہر جو اسپیکٹ سے جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ ہمارے موشرے میں یعنی کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا جو کیوں نہیں انصاف اس طرح سے مل پاتا اور کیوں نہیں لوگ عدالت کا اور دروازہ کھٹ کھٹاتے انصاف کے لیے یہ تو ایک بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس پہ ہم نے آج بات کر لی اور یہ کہہ دیا بہت سارے جیسے کہ ہمیں گواش نے بھی بتایا کہ بہت سارے واقعات تو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ان کو آپس میں سٹل کر لیا جاتا ہے کچھ عزت کی وجہ سے کچھ معاشرتی قدروں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے خاندان کے پریشر کی وجہ سے خاص طور پر بہت زیادہ ایلیمنٹ عزت بچانے کی وجہ سے ان کو سپا لیا جاتا ہے غور کیا جائے گا اگر اس معاشرے کے اوپر جہاں پر ہی سب کچھ ہوتا ہے ایک شہری زندگی الگ ہوتی ہے اور گاؤں دیہاتوں کے زندگی الگ ہوتی ہے یا ایک شہر ایسا کہلیں جو کہ گاؤں دیہاتوں سے بس تھوڑا سا ڈیولپ ہوں مگر یہ کہ اس میں پورا ایک خاندانی سسٹم ان کے اپنے اپنے جرگے قوم قبیلیں ذاتیں وہ سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم پاکستان میں وہاں پر برادری سسٹم کہتے ہیں تو اس میں ایک ایک خاندان کے کئی کئی سو کئی کئی ہزار افراد تک ہوتے ہیں تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا فوراں موٹھا کے پولیس ٹیشن پہنچ جانا یا کسی خاتون کا ڈیسیجن لینا اور خود جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا پہلے وہ گھر میں ذکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں پھر وہ جاتی ہے خاندان کے بزرگوں کے پاس اور وہاں سے دس ہزار قسم کے لوگ اس کے اندر رائے دیتے ہیں اس میں جس کے ساتھ کام جو وکٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کسی بھی طرح کی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ معاملہ پیچھے چلا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ آگے آ کر اس کیس کو جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا شکر دیتے ہیں تو ان چیزوں سے نکل کے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم جس طرح سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ وئی ون ٹو ون اس کو ڈیل ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس نے سیدھا سیدھا پلیس ٹیشن جانا چاہیے اور اس کو سستہ اور فوری انصاف مہیا ہونا چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں مگر ہم وہاں کے رسم و رواج دیکھیں اور ان کا طرز زندگی دیکھیں تو ہمیں محال ہے کہ ایک شخص پہلے چلا بھی جائے کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم ورحمت اللہ جی محمد افضل صاحب خوش آمدید بات دے گی کہ آج کل اعزام لگانے والے اپنا بلیک بیری جو عدالت میں جم آنے ہی کراتے چور اور چور کے نوکر بڑے غیرت مند بنتے ہیں لیکن اپنا بلیک بیری عدالت میں جم آنے ہی کرتے شہرزید ایک مالا کا بندہ ہے اس بیسارے کو ڈنکیا دیتے ہیں کہ ان کے وہ ایک چوری کا انشان دیکھ ہی ہے کہ وہ گیس کی پرابلم ہے اس کا وہ مانگا ہے اس میں ڈاکومنٹ تو اسے ڈنکیاں دیتے ہیں کیونکہ حکومت جنہا چور کے نوکر ہے وہ ڈنکیاں دیتے ہیں عمران صاحب سے بلیک بیری مانگتے ہیں پہلے چور اور چور کے نوکر اپنا بلیک بیری جم آت رہا ہے تو ہم بھی اپنا بلیک بیری حاضر کرتے ہیں ہم سے جب چاہیں یا جب کہاں چاہیں ہم بلیک بیری دیتے ہیں جب بات آنے پہ آ رہی ہے تو آ رہے مدانے آو گے بھی خدا پھر بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل پھر بات وہیں آتی ہے کہ آپ اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہوگی کہ گھما پھر اپنا بات جو ہے حکمرانوں تک اور سیاست تک پہنچاتی ہے انفورچنٹلی ایسا ہی ہے جب تک آپ کی ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اداروں کے اوپر حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے جب آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں یا تو اب ریزائد کر دیں کہ ہم نہیں کر سکتے بہت ہی جہالت ہے بہت ہی غربت ہے ہم اس کو ہنڈل نہیں کر سکتے جب آپ کہتے ہیں کہ جس سب اچھا ہو جائے گا اب جو ہے وہ ہماری حکومت آگئی ہم سارے مسائل کر دیں گے جب آپ جاتے ہیں تو پھر بہی بات ہوتی ہے گھم پھر کہ یہاں تو صدیوں سے یہ ہو رہا ہے اور اب یہ دیکھئے علی بھائی کہ جب یہ ووٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ووٹ مانگنے کا تو سب سے جن چیزوں کو ہتھیار بناتے ہیں ان میں انصاف ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم آپ کو انصاف آپ کے دور سٹپ پہ ملے گا آپ کو جو ہے آپ رپورٹ کریں گے تو اس طرح کا سسٹم ہوگا فوراں جو ہے اس پہ ایکشن دیا چاہے گا ایف آئی آر کاٹی چاہے گی دیکھیں ایف آئی آر کٹنا محال ہے نمبر ون ایف آئی آر کٹنا ہی محال ہے دوسرے کسی عورت کا اکیلے پولیس ٹیشن تھانے جا کے اور اپنی عزت محفوظ لے کے واپس آنا محال ہے جہاں پر یہ ماحول ہو یعنی پولیس ٹیشن خود بزاتے خود ایک بدماشوں کا اڈہ بناوا ہوتا ہے کیا چیز وہاں نہیں ملتی وہاں پر ایچ ایسو چاپ کا پریویٹ روم الگ ہوتا ہے اس کے اندر چوری کا ٹی وی رکھا با ہوتا ہے اس کے اندر شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک بستر بچھاب ہوتا ہوں گا وہاں پر وہ آرام کرتے ہیں وہاں پر وہ مطلب آپ جا کے اندر اس کا محول دیں گے ہم لوگ تو ریپورٹنگ وغیرہ کے حوالے سے آنا جانا رہا ہے لگتا ہی نہیں کہ یہاں سے انصاف بھی مل سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ عقوبت خانہ ہے اور بدماشوں کا اڈہ ہی ہے مطلب یہاں پر آدمیوں کے خود سے چل کے آگیا ہے تو غلطی کر دی ورنہ لے آئے تو اب اس کی خیر نہیں ہے جب آپ نے اس چیز کو چینج نہیں کرنا ہے حکومت کا کام ہے نا حکومت یا تو پھر پولیس میں پڑے لکھے لوگ بھرتی کریں جو ایک روایتی قسم کے پولیس والے ہیں ان کو ختم کریں ان کو ہٹائیں وہاں سے ڈسمس کریں ان سب کو سسٹم چینج تو ایسے ہی ہوگا آپ پڑے لکھے لوگ لائیں ان کو آج بھی پین سے ایف آئی آر کٹ رہی ہے روز نامچہ جو درج ہوتا ہے آج بھی دنیا کہاں چلی گئی آن لائن سسٹم ہے جو کہ آپ کے پورے ڈی آئی جی آئی جی کے پاس ایس پی آفیس میں آپ کا آن لائن اندراج ہونا چاہیے اگر کسی تھانے سے کوئی چیز درج ہو رہی ہے تو اس کو سب دیکھیں وہ آج بھی وہاں پر جو ہے وہ کاغذ و پین لے کے بلکہ ایون میں نے تھانے میں کنڈا لگاتے وہ خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لائٹ چلی گئی پولیس والے خود جو ہے وہ انہوں نے کہا آپ بیٹھیں جی کوئی کام تھا ہم ذرا کنڈا مار دیں اس میں میں نے کہا جی آپ کے پاس ایکسٹرا دوسری کوئی لائن نہیں ہے کہا نہیں جی یہاں تو پورے تھانے میں اندھیرہ ہو جاتا ہے اب اس میں مجرم بھگ جائیں کیا ہو جائے خود ہی بھگا دیں اور کہیں جی ہمیں تو کچھ ناظر ہی نہیں آ رہا تھا لوک اپ کل گیا کیا ہوا آدھے کا آب اور یہ تبا ہوا سب علی بھائی یہ جو صحیح ہونے کے آثار نظر نہیں آتے اگر آپ ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم مڑیں تو کل کے طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے وزیراعظم صاحب نے جو حلف اٹھایا اور اس میں ٹوٹلی درباریوں والی جو باتیں کی گئیں ایسا درباری مثلا لگ رہا تھا کہ یہ ایک جمہوری ملک کا وزیراعظم نہیں بن رہا بلکہ کسی بادشاہ کا درباری ہے پوسٹرز لے کر مطلب کیا یہ مطلب مطلب وہ ہیں ان کے درباری ان کے بھی کیسز نیپ کے اندر ہیں یہ سارے وہیں ہیں صرف صورت چینج کر دی ہے کہاں وہی ہو رہا ہے ابھی بھی دیکھیں باگ دور جو ہے وہ شریف فیملی ہی کے ہاتھ میں ہے ان سے نکل کے کہاں گئی ہے ابھی ایک کو بہت زیادہ پرابلم پڑ گئی ہے دوسرے کے حوالے کر دی انہوں نے اپنا ایک درباری اور چھو دیا اس میں سسٹم چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سسٹم چینج ایسے نہیں ہوتا سسٹم چینج ہوتا ہے بلکل اکائی کا اس کا پلڑیانہ سسٹم تو چینج نہیں ہوا ایک چھوٹی سی مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی فتح ہے جو کہ ہوئی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں اس کی ریٹ کیس کی بات کرتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ جس علاقے میں یہ ہوا ہے جب میں بیٹھ کے کراچی اور لاہور کی بات کروں اتنے بڑے شہروں کی بات کروں وہاں پر مجھے قانون نظر نہ آئے اور لوگ پولیس اسٹیشن آج بھی کراچی میں کوئی اکیلی عورت جانے کو تیار نہ ہو تو پھر جس علاقے میں یہ ہوا ہے وہاں سے تو بائید نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں تو جب ابھی جیسے غواش نے بات کی صدیوں پرانہ سسٹم صدیوں پرانہ سسٹم تو پھر یہ پانچ پیس سال کے لیے جو میزیکل چیئر پر اپنی رائیڈ لینے آ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کے معنی یہ ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں یہ اس کو نہیں چھیڑتے ہیں یہ پلکل نہیں چھیڑتے ہیں نہ چھیڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے زمیدار سیٹ ہوئی ہوتے ہیں ان سے ان کے ووٹ مل جاتے ہیں یہ وہاں بن جاتے ہیں اور یہ اس کو خوش کرتے رہتے ہیں باقی سسٹم کو نہیں چھیڑتے ہیں کہتے ہیں آپ کی مسئلہ ہے آپ اپنی پنچائیت بلائیں اور جو ہے فیصلہ کر لیں خاموشی سے اب چونکہ میڈیا تھوڑا فاسٹ ہو گیا اور وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ریپورٹر گز جاتا ہے کوئی خبر بریک ہو جاتی ہے تو ہنگامہ بجاتا ہے ورنہ یہ روز نائنصافی لوگوں ساتھ ہوتی ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی بھائی فضل صاحب خوش آمدی جناب وعلا حلو بھائی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں میں ڈکٹیٹروں میں اس ملک کو کھا کھا کے نہ اس کے اندر سے اس کی جنہ حضاری ہوئی ہے ورنہ کوئی ایسی بعد دنیوں کا تمام جتنی بھی ممالک ہیں لوگ اور ربے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری فیسٹی سے سکسٹی پرسن امام جو ہے وہ فارغ ہے فارغ ہے اور میں نے لگے کام ان کے پاس کوئی نہیں ہے روزکار نہیں ہے اب تو زیادہ ہوگئے جیسے جیسے آگے آگے یہ ٹائم گیر رہا ہے یہ چیز کم ہونے کے لئے جائے یہ چیز زیادہ ہوتے یہ بے روزکاری بہت زیادہ ہے اس میں آپ دین کو بھی لینے دین بھی فمال مذہب ہر چیز جو انہوں وہ خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدل اور یہ بدل صرف ہی ہے کہ جیسے امام ہاں بتا رہا تھا کہ ٹیکس اور یہ چیزیں چلتے ہیں ٹیکسوں کے اوپر اور قرائمز کو کنٹرول کرنے کے لئے لون ہوڑ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہر بندوں میں لاؤ جو اپنے ہاتھ میں رکھا رہے ہیں اگر دیکھیں کراچی میں پسالیں جو ہیں وہ قرائبیں ملتی ہیں پانچ سر پہ رہ سے پسال تین سر پہ کی بھولی ہیں تو کوئی بھی جا گرہ لیتا ہے تو جا گرہ لیتا ہے تو جا گرہ لیتا ہے جس میں ڈاکہ مال ہے ڈاکہ مال ہے اس جرم کو رکھنے کے لئے صرف ہر سوڑے کے اندر کم سے کم ملنہ تو تین چار سو ایزن ہونی چاہیے چار جینے ہونی چاہیے ہر ہر شہر میں کم سے کم کوئی دس پندرہ جینے ہونی چاہیے اور اس کے بعد لاؤڈ آرڈر اپلائی کر دیا جائے کیوں نہیں ہو سکتا جس ہوتا سکتا ہے میں چار سال کے لئے پانچ سال کے لئے تین سال کے لئے جیسے جیسے جرم ہوگا وہ رکھ جائے گا اب یہ حالت ہے کہ جیسے دیکھیں کل وہ دیکھ رہا تھا وہ جہاں میں پانچ سال کے لئے وہ اس کی کمیز کین جرہا تھا پیچھے سے کیا میں نے اس کا ہر شہر وہ اس کی کمیز کین جرہا کہ بہر بہر میں پانچ سال کے لئے اب بات کر یہ تو حالت ہے ان کی ملک کے بارے نہیں ہے کہ آپس ہوں آپس میں سیاست دانوں کی وہ بدلی ہوئی ہے جو کہتے ہیں جو جیسے برماشی ہوتی برماش کرتے ہیں میرا اپنے ٹیکہ ہو گیا ہے اور میرا اپنے ٹیکہ ہو گیا ہے یعنی کہ یہ چیز پاکستان کے اندر جات ہی ہے اور یہ برماشی بھی اس ہی کا حصہ ہے یعنی کہ پہلے تو اتھے دیکھیں برماشوں کا یہ کیلئے پہ اس طرح اس طرح برماشوں کو یہ برماشی ہے جس کا پورے پاکستان میں پنجاب مقاض کا پاکستان میں اس کی برماشی ہے اور جس کی اندر کل دیکھیں اسیمبلی کے اندر اس کی فوٹوگر یہ کس طرح کے قوم ہے اس قوم کو خدا کی قسم ایک بمب کی ضرورت ہے جو اور کی ضرورت ہے ایسے بھی ٹھیک ہوں گے یہ قوم جنہ لینے پڑھیں گے بھوکیں کارٹیں پڑھیں گی اس کے بعد جو نئی فورمیشن ہوگی وہ بہتر ہوگی برنہ یہ قوم تو اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اللہ رحمت اللہ علیکم السلام علیکم اللہ بلکو سی بات ہے بلکو سی بات ہے مایو سی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن واقعی ہی جو ہے حالات ایسے حالات ایسے کس طرح سی دلوں میں اب بس رہی ہی خیال آتا ہے کیسے سلسلہ چلتا رہے گا یہ پنتالیس دن کا وزیراعظم پھر اس کے بعد الیکشن تک کنیکس الیکشن تک کا وزیراعظم پھر اس کے بعد ووٹوں کو خرید رہا جب دیکھتے ہیں سسٹم پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لوگ یہ سب آ رہے ہیں اپنی اپنی باریاں لینے کے لیے اور یہ عوام بیچاری وہی لوگ جنگ کے اندر کوئی ویڈنس نہیں ہے پھر ووٹ دے دیں گے آپ دیکھیں نا ان میں کوئی فرق نہیں بڑا اتنا ٹی وی پر ٹرائل ہوا اتنا میڈیو ٹرائل ہوا ہے اتنا ایک ایک چیز پہ بات چلی ہے کہ کہاں سے کیا کھایا کیسے کیا چوری کی مگر لوگ جو متوالے ہیں وہ آبی بھی ہیں کیا کیا ہے نہیں وہ تو کہیں گے کیا کیا ہے ان کو تو کہنے نہیں متوالے متوالے ہی رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے نا اب اگر یہ کہیں گے یہ ریلی نکالی جائے ہمارے لیے ہمارے حق میں لوگ نہ ہو معاملہ ختم ہو گیا معاملہ وہاں ختم ہو جائے گا پتہ چلی جائے گا اویرنس پھیل گئی لوگ آپ کو جو ہے وہ عادل نہیں سمجھ رہے لوگ خائن سمجھ رہے ہیں مگر جب لوگ پھر پھول لے کر آ جائیں اور لوگ تصویریں اٹھا کر چلے آئیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کا اثر ختم نہیں ہوا لوگ بے وخوف تھے بے وخوف بنے ہوئے تو وہ پھر مزید کرتے رہتے ہیں یہ سب کام ہو یہ چلتا رہے گا ہم جب سسٹم کی بات کرتے ہیں اور یہ چیزیں اس طرح کی ریپورٹ ہوتی ہیں کہ ایک بچی کو اٹھوالیا زبردست دی اور اس کو پنچائت نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بول دیا اس کو ریپ کرو تو یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے آتی ہیں کوئی پتا ہے کہ ہم کس بڑے رہے کے نیچے ہیں اور وہ اوپر سے اوپر تک پہ تحفظ ہاں پہ تحفظ ہے کوئی ہاتھ ڈالے گا نہیں وہ کہتے ہیں جاؤ کرو جو کرنا ہے کالو ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم عرمت اللہ وحالی جمعہ السلام جناب جنہا حضور صاحب بات دے جی کہ آپ کا موضوع ہے جن کے بدلے جرم وہ اگلے جن میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے شیخ رسید کو 22 لاکھ دیا ہے میں نے پتا کر آیا کہ پاکستان کی گیش بائیس کروڑا عوام رہتے ہیں کسی کسی کو بھی نہیں ملا کسی نے بھی نہیں دیا وہ تاجر کنر کا آدمی تھا وہ اس نے یہ سمجھایا کہ تاجر کنر کے زور پر اس نے شیخ رشید کو بدنام کرنی کوئی شیخ رشید بدنام ہو گیا اگر شیخ رشید نے نجاز کام نہیں کیا تو اس کا عام آدمی تھا میں نے نہیں دیکھا کہ پیسے کسی نے دیئے ہوئے ٹارجٹ کنر کے نوکر میں تو اس کا مکیب یہ دنیا ہے کہ شیخ رشید برا آگیا اس کا دھمکیں دے اور وہ سچی بات میں کرے کسی کے دھمکی کے آنے کے ضرورت نہیں ہے ان چوروں چکوں کا انجام ان کو اجام کر پلچانا ہے اوکے جی خدا آپ بلکل تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اب دیکھیں جب جس وقت میڈیا نہیں آیا تھا اگر ہم دوسرے سیکٹر کی طرف جائیں ابھی تو آپ نے یہ دیکھا نا کہ وہ لوگ جو کہ ایک دہی آبادی میں رہتے ہیں بڑے دکھے نہیں ہیں ایسے جرائم ہوتے ہیں اور بہت غریب طبقے میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیا نہ آنے سے پہلے ذرا ادھر چلتے ہیں جہاں مفتیان بیٹھے ہیں بڑے بڑے دارالعلوم بڑے بڑے دارالعلوم اور آج بھی ان کے وہ فتوے چھپے ہوئے اور آپ کو بینوری ٹاؤن وغیرہ پہ کراچی میں مل جائیں گے گھڑی پہننا حرام صاحب چشمہ لگانا اینک نظر کا حرام لاؤڈ سپیکر سے آزان دینی حرام اس وقت میڈیا نہیں تھا یہ سب یہ سب جہالتیں ریپورٹ نہیں ہوتی تھی اب جب میڈیا آیا سوشل میڈیا آیا الیکٹرونی میڈیا آیا تو اس پر مزاہ خوڑا دو انہوں نے ابھی بھی کر جاتے ہیں حرکتیں مگر ابھی زبان بند کر لی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ ہمارا سسٹم ہے جس کا جو جی میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے ہم کوئی ایک سائٹ میں نہیں کہہ سکتے یہ تو بچارے لا دین لوگ ہیں پڑے لکھے بھی نہیں ہیں دین کا بھی نہیں پتا اپنے مذہب کا کسی چیز کا نہیں پتا طہارت اور مصل کا بھی نہیں معلوم کچھ نہیں پتا ہے تو یہ تو جو کرتے ہیں مادر پیدر آزاد لوگ ہیں تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مگر جو اپنے آپ کو وابستہ کی ہیں وہ ہیں بڑے بڑے داراللوموں سے اور مختلف مقاطعے فکر تھے سکول آف تھاؤٹ سے ان کے اگر بیس پچیس سال پرانے فتوے نکال کے پڑے جائیں جب میڈیا نہیں تھا تو آپ سر پیٹھیں گئے ہیں تو کیوں گھڑی نہ پہنی جائے بھائی کیوں لاؤڈ سپیکر سے آزان دے جائے کہتے ہیں نہیں جی وہ ڈائریکٹ سننی چاہیے وہ حرام ہو گئی چشمے کے بغیر قرآن پڑنا چاہیے چشمے لگا کے وہ بیچ میں ہائل ہو گیا اس لئے حرام ہے اس قدر جہالت کی اس میں گفتگو ہے کچھ حالت کہیں نہ کہیں ابھی بھی موجود کہیں نہ کہیں نہیں وہیں پہ موجود ہے سکھ ڈرتے ہیں کہ ایک تماشا بن جائے گا آپ نے ابھی دیکھا تھا اس زمانے میں جب وہ رمضان میں قندیل بلوچ والا کیا ہو کس قدر میڈیا کے اوپر ان کا عبدالقوی صاحب کا ایک تماشا منع مگر وہ صدرے ابھی بھی نہیں دوبارہ ہوں کی ایک ایسی ریپورٹ آ گئی تو یہ جو معاملات ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایک سسٹم کے ناصور ہونے کی وجہ سے ہیں اگر سسٹم بدلنا ہو اور ہر سیکٹر میں چاہے وہ ریلیجیس اسکول آف تھوٹ ہو چاہے وہ ایک عام آدمی کے مختلف شعبہ زندگی ہو اگر اس میں پڑھے لکھے لوگ داخل ہونا شروع ہوں گے تو سوچ بدلے گی ہمارے کیوں ہیں سوچ نہیں بدلی ہے پیسہ آ گیا ہے کرپشن کر کے پیسہ آ گیا ہے گاڑیاں کھڑی گل نہیں ہیں مگر سوچ وہ وہی ہے ابھی بلکل گھٹیا اپس ترین سوچ کے ساتھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے میں جب تک سوچ نہیں بدلے گی کیسے ہوگا یہ ایک ایسے چو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کی تھانے میں کوئی آئے تو وہ اس کی عزت کا بھی تحافظ کرے اور پھلکے اس کو اس کو انصاف دلائے وہاں پر جی مال جو ہے وہ عجیب غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہوا ہے سارا مطلب عورتیں جاتی بھی ہیں تو کوئی دس پدرہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں پورا خاندان جم اگر گئے کیوں ہیں اسا کیوں نہیں انسان جا سکتا اکیلہ کہ اکیلے چلا جائے اور اکیلے واپس آ جائے لوگ ڈرتے ہیں مرد ڈرتے ہیں کہ پکڑ کے بندہ کلنے خالی کوئی اوری آفائیہ ٹھوک دیں اس پر یہ جب تک یہ سوچ کی جو تنزلی ہے جو یہ پسلی ہے گھٹیاپن سوچ کا ہے یہ ختم نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی سسٹم میں قانون بنے ہوئے اچھے اچھے بل پاس ہوتے ہیں تعلیوں بچتی ہیں کانون پر حیث نہیں ہے جو نہیں ہو نہیں ہوگا کانون سب ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے حیثال عورتوں کا ان قانون کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک سچویویشن ہے ایک سیون کی ویڈیو پڑھی بھی ہے یوٹیوب پہ کسی پولیس اسٹیشن کی خاندون گئی ہیں کوئی ایف آی آر کٹھانے اس کے بعد دیکھیں وہ کیا ہوا ہے ایسی بہت سارا جو پاکستان کی پوری دنیا میں بندنامی کا سبب بنتا ہے جو پولیس آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو وہ رشوت دے کر سٹارز تو لے لیتے ہیں جب کینسی آتی بکتی ہے پولیس میں کوئی میریٹ بیریٹ پہ نہیں ہوتا ہے بکتی ہے سیاسی تنظیمیں اپنے لوگ کراتی ہیں مذہبی تنظیمیں پہ کراتی ہیں بھاری رشوت دیتے ہیں ان کی سوچ بھائی ہوتی ہے وہ اپنے صاحب کو ہی سلام کرتے ہیں اور اسی ایک آئی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ اس کو انصاف دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے یہ غریب مزاریں کو کچھ نہیں ہے یہاں ہیں وہاں دو اور جوتو تو مارکٹ ڈالا کے بھگا دو یہ جو چیزیں یہ سوچ تبدیل کرتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتا کچھ برکول دیکھیں جسا کہ یہ جو کیس ملتان کے نواحی علاقوں میں علاقے میں جو ہوا ہے اس پر آپ یہ دیکھئے کہ ایک کال شامعہ کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ٹوپٹ نہیں سمجھ نہیں آئے یہ آپ کے ذات پر ہے جی جی میں بالکل وضاعت کروں گا کہ جرم کے بدلے میں جو جرم ہوا ہے جو پنچائیت نے فیصلہ دیا ایک بچی کو ریپ کرنے کا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک جرم نے ہوا تھا اب کچھ لوگوں نے غلط کیا تھا تو اس کے بدلے میں کیوں کہا گیا گیا ان کے خاندان کی لڑکی کو ریپ کیا جائے یہ کون سا انصافتہ اس پر بات کر رہا ہوں بلتا ہوں یہ کس نے فیصلہ کیا تھا جو گاؤں دیاتوں میں پنچائیتیں ہوتی ہیں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ایسا کیا ہے آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو پنچائیت کو کیا ہوگی ہے اپورٹی ہے جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اور پیٹھ بیٹھے ہیں اور ملکہ پر بڑا دٹھا ہے تو پنچائیت کیا ہوتی ہے 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 لوگوں کا خصوص ہے جو پنچائیت کیا ہوتی ہے جو پنچائیت کیا ہوتی ہے 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 سیرا خصوص سے لوگ ہی تا ہے اس میں جیسی کاٹی جگہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ابھی تک ان کو برنے دینے کی کوئی خوش لگو جی تو کیوں کر رہے ہیں ایسا ان کو خود نہیں پر ان کے پاس نہ انسا ہے نہ اکل ہے سیچنے کی طریقہ کے غریب طرف کا لوگ ہیں ان کو بڑھتے نہیں آئے ان کو بڑھتے نہیں چاہتے کہ ہم کو سیکھیں آئیں ہم کوئی اچھی باتیں کریں نہیں وہ ایسے دبیں یہ ہیں کہ جو بڑھو نے کچھ کے علیہ پر پیسے والوں نے اس کے انچے دب جائے ان کو خوبت نہیں ہر ہی حوصلہ کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے اور کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنا حق دے یہ ہوتا ہے وہ اور کا حق دفنس سمجھا جاتا ہے وہاں تو وہ دل جاتے ہیں یہ باتیں پنجار کی بہت سنافیں یہ بہت دل جاتے ہوتی ہیں یہ بہت دل جاتے ہوتی ہیں یہ بہت دل جاتے ہوتی ہیں اور ہوتا سہارے میں بتاؤں میں انڈیا سے بھی جانتی ہوں ہمارے پیزن بھی رہتے ہیں تو وہ جو زمیدار لوگ ہوتے ہیں پنجار گولے ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں کا ورین ہوتے ہیں ان کو اناس باکتے ہیں ہر مہینے اناس بہت رہا ہے ان کو ہر مہینے ان کو دے رہا ہے تو وہ بغے رہتے ہیں ان سے ان سے اخلافوں نہیں سکتے اچھا اگر گورنمنٹ دے بھی رہی ہے ان کو پیسہ تو وہ یہ بتاتے نہیں ہے کہ پنجار ہمیں دے رہی ہے ہمیں گاؤں سے ملنا ہے کہ میں نے کسی کی مدد کیسی وہاں پر اس کے آج ہمارے ان کو ان کو باکات ہیں اناس جو سب کچھ ہاں سے ملنا تھا ہم گاؤں سے ان کو لیکن اس کے لئے میں نے مجھ سے دھوکہ کیا تاہتا نہیں ہاں ہم تو بہت گئے میں نے ان کو بیسے رکھانے کی نہیں ہے بعد یہ ترہ چلا کہ ان کو پیٹیس کلو پیٹیس کلو گاؤں سے ملنا ہے ان کو سب کچھ اس لئے یہ سب پبلی کے قصور ہے لوگ کا قصور ہے اگر وہ اس کے اندر میں جائیں گے دھوکہ کرتے رہیں گے تو وہ دھوکہ رہیں گے ان کی پنچازی نکلے پنچاز سے بہار اور جو گورنمنٹ کو کوئی ہے اس سے طلب کرے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہمارا بریک کا ٹائم گیا ہے وہ ہوا جاتا ہے مزید بات چیت کریں گے اسی ٹاپک پر اور آپ کے انشاءاللہ کالز کو بھی شامل کریں گے لیکن پھر ہل جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر موسیقی